اللہ کے نام پہ خرچ کرو یہ روزے کی زکاة ہے جو غریب کی عید کو اچھا کرنے کے لیے ہے اور گندم کے حساب سے دو کشمش کے حساب سے دو کشمش کے حساب سے دو کھجور کے حساب سے دو گندم دو سیر بنتی ہے کشمش تین کلو بنتی ہے خجور تین کلو بنتی ہے جو بازار میں پوچھو کیا رہے تھے پھر اس کو ادا کرو کہ میرے رب کو سخی سے پیار ہنین کی جنگ میں فتح ہو چکی مال غینیمت کٹھا پوری وادی بھری ہوئی تھی اونٹوں سے سو اونٹ وادی میں کھڑے تھے سفان بن امیہ اوپر سے کلمہ پڑ چکے ہیں اندر سے منافق ہیں وہ اونٹوں کو نا یوں یوں دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھو ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی قریب کھڑے تھے ہاں تھوڑے بار وہ یوں دیکھتے ہیں اونٹوں عرب کی پسندیدہ شاید تو میرے نبی کی نظر پڑ گئی کہ سفان یوں دیکھ رہا ہے یوں دیکھ اب نے کہا سفان یہ اونٹوں کی وادی بھری ہوئی تنو چنگی لگ دی بھئی کہاں جی بڑی چنگی لگ رہی ہیں کہ جا سارے تنو حدیعہ کہ اشہدو انہ کا رسول اللہ اب گوائی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں اتنی بڑی سخاوت نبی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا پھر اس نے مکہ میں آکے الان کہا لوگو آمنو بمحمد فین یوٹی عطا ان لا یخش الفقر ارے لیعو ایمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ ان کی سخاوت سے میں جان گیا ہوں کہ وہ سچے رسول ہیں اللہ کو سخی سے پیار ہے عبد الرحیم خانہ خانہ جا رہے تھے دلی سے آگرے تو شام کو پڑاؤ ڈالا یہ جہانگیر کے بھی وزیر تھے اکبر کے بھی وزیر تھے تو پڑاؤ ڈالا خیمے لگ گئے نوکر چاکر دربار لگ گیا جنگل میں تو ایک فقیر گزرا اس نے دیکھا تو کہنے لگا یہ مالدار لوگ بھی عجیب ہیں یہ سفر میں بھی اپنے گھر بنا لیتے ہیں یہ کسی جگہ بھی پردیسی نہیں ہوتے ہیں دربار لگا لیتے ہیں خانہ خانہ نے فرمایا اس کو ایک لاکھ روپائی نام دے دو اگلے دن اگلے پڑاؤ میں خیمے لگائے نوکر چاکر بیٹھے وزیر اعظم جو تھے پھر وہ فقیر گزرا اس نے پھر شہر پڑا انہ نے کہا اس کو ایک لاکھ روپائی نام دے دو تیسرے دن پھر دربار لگا پھر فقیر گزرا پھر ایک لاکھ دیا چوتھے دن پھر ایک لاکھ دیا پانچویں دن پھر ایک لاکھ دیا ساتویں دن چھٹے دن پھر ایک لاکھ دیا ساتویں دن پھر ایک لاکھ دیا آٹھ ہمیں دن وہ آیا نہیں وہ زیادہ میری طرح بھی پشتا نکار بادشاہ پتہ نہیں اگلہ ہی نہ کھول تو وہ صحیح تو جب شام بیٹ گئی ہے اور وہ فقیر نہیں گزرا تو دلی سے آگر ستائیس رات میں جانا تھا انہوں نے ستائیس تو شام کو فرمانے لگے بھائی بڑھائی بخیل نکلا ہم نے تو ستائیس لاکھ اس کے لیے الگ کر دیئے تھے ستائیس دیگہ پڑاؤ تھا کہ ہم نے تو ستائیس لاکھ اس کے لیے الگ کر دیئے تھے وہ ہی بڑا بخیل نکلا اللہ کو ایسے لوگ پسند سخی پسند ہے چاہے کافری کیوں نہ ہو کسرا نوشیروان کا پوتا فسرو پرویل اس کے دربار میں ایک مچھرہ مچھلی لیا اس کو بڑی پسند ہے انہوں نے کہا کہ چارزار دینار دے دی ہے چارزار دینار تو کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے صرف مچھلی پر اتنے پیسے دے دیئے یہ تو خزانے پر بوجھ ہے واپس لو کہا میں بادشاہ کیسے واپس لو وہ کہنے گے اس کو بلاو اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ اگر وہ کہہ یہ نر ہے تو انہوں نے کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی مچھلی واپس لو پیسے دو اگر کہ یہ مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا مچھلی واپس لو ہمارے پیسے دو اور ہاں یہ میں کر سکتا انہوں نے کو بلایا اس نے کہا حضور یہ ہی جڑا ہے اس نے کہا چار ہزار اور دے تو چار ہزار اور دے اٹھ ہزار دینار تطری پشتن دی رقم آئے اس شیری کو بڑا خصہ چڑھا تھی تو اگلی نالوں کی کم خراب ہو گیا وہ آٹھ ہزار لے کے جا رہا تھا تو ایک دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا تو شیری نے کہا دیکھا کتنا بے غیرت کنجوس ہے کہ آٹھ ہزار دینار لے کے جا رہا ہے ایک گر گیا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا ایسے بخیل کی کبھی قدر نہیں کرنی چاہیے سارے پیسے واپس لے لو اور وہ اپنی شیری سے بڑا دبتا تھا انہوں نے کہا پھر بلا آیا بھائی اور تجھے اتنی دولت دے دی ایک دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا کسی کا پاؤں پڑ جاتا لے تو جو اسے کہا چار ہزار ہور دے اللہ کو سخی اچھا لگتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کی سخاوت اسے جہنم سے نہیں بچائے گی لیکن عذاب میں کمی ضرور ہو گئے تو میرے رب نے سخاوت کو پسند کیا بخل سے نفرت کی میرے نبی آپ نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا حبیب ہے آپ کرتہ پہن کے باہر نکلے ایک صاحبی نے کہا یا رسول اللہ یہ کرتہ مجھے دے دیں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ نے کرتہ اتار کے دے دیں اور خود کرتے کے بغیر تھے چادر باندھی ہوئی کرتے کے بغیر نماز کا وقت آ گیا اور نماز لیٹ ہو رہی ہے بلال یا رسول اللہ نماز کا میرے پاس تو کرتہ کوئی نہیں تو صحابہ نے اس کو ڈانٹا تجھے شرم نہیں آئے اللہ کا نبی کے پاس ایک ہی کرتہ تھا اور تنہو بھی لے لیا کہ اللہ کی قسم میں نے کسی لالج کی وجہ سے نہیں مانگا میں نے اس لیے مانگا کہ میرے نبی کے بدن پہ لگا ہے میں جب مروں گا اسے اپنا کفن بناؤں گا اس لیے مانگا پھر آپ نے ایک پڑوسی انساری اور اسے چادر منگوائی چادر اوپر اوھڑ کر اور آپ نے جا کر نماز پڑھائی یہ میرے نبی کی صحابت تو بھائیو اللہ کو سخی پسند ہے تو اللہ کے نام پہ افطاریاں کراؤ اور کم از کم یہ ہے کہ روزے کی زکاة دو جو اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے اور گندم کے حساب سے مت دو یا کشمش کے حساب سے دو یا کھجور کے حساب سے دو اور تیسری چیز اس میں اعتقاف ہے میرے نبی اس میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورا مہینہ بیٹھے بیس دن بیٹھے دس دن بیٹھے دس دن مستقل ساری زندگی کا آپ کا جتنے نو رمضان آپ کے مقدر میں تھے آپ نے ان کو استعمال فرمایا کہ اعتقاف والا اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ ہم جو اعتقاف کے بغیر ہوں گے ہم اگر نفل پڑیں گے تو بندگی عبادت لکھی جائے گی نہیں پڑیں گے نہیں لکھا جائے گا اعتقاف والا سویا بھی ہو تو اس کی عبادت لکھی جاتا ہے باتیں بھی کر رہا ہو تو تصویر لکھی جاتا ہے کھانا بھی کھا رہا ہو تو بندگی لکھی جاتا ہے اور اللہ کے در پر وہ آکے بیٹھ گئے ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں ربو عمالتے بے گے چلو جو منگدہ دے دیو جو منگدہ دے دیو جو منگدہ دے دیو